آپ نے آپ کو اکھٹا سب کو آپ کا ہزمن وائی بچے سب کو سپاؤس ویزا مل گیا ہے سب کو اکھٹا ہاں سب سب کا آگیا بس وہ پی پی آر ریکویسٹ آئی بھی ہم نے پاسکو جمع کرائے پی پی آر بھی آ جائے گی پہلے بتائیں آپ نے کیا راز آپ نے آپ کی کیا ہے کیسے آپ لائے کیا کیونکہ لوگوں کو تو ملتا نہیں ہے ہم نے تو کچھ نہیں کہ یہ تو آپ کی مہربانی ہے یاد ایک سال پہلے ہمارے آپ سے ایک سیشن ہوا تھا تو آپ نے یہ ٹپس دی تھی کہ بھئی خود سے اپلائی کرو دوسرا اتنی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے صحیح اور آپ نے جس طرح بتایا تھا کہ ایس او پی میں یہ چیزیں ایڈ کرو صحیح ہے تو بس وہ اسی پہ عمل کیا خود ہی اپلائی کیا خود ہی ایس او پی ایکچلی ایس او پی وائف نے لیکھی جو کام کلسنٹرنٹ کا ہے جو اپ لوڈنگ ہے وہ میں نے کیا باقی ڈاکومنٹیشن ساری اس نے کی میں نے صرف اپ لوڈ کی تو سٹوڈنٹ کون ہے سٹوڈنٹ آپ parents کے وہ ہیں وہ وایپ آج کے باشر ہوں وائف سٹوڈنٹ ہے تو وہ کون سے کورس میں پڑھنے جا رہی ہیں ہے بہن getama م请 mod qonussionпон spo vas barre canada canada west میں تھییک ہے اچھی بات ہے اور انہوں نے پڑھائی کیا کرتے به سے اسے پہلے کیا پدا وکسدان سے انہوں نے قرد کرتا ہے اور یہاں پر جوب بھی کیا ہے انہوں نے یہاں پر میڈلیس میں کچھ یہاں پر جوب کر رہی ہیں پچھلے تقریباً تین ساڑھے تین چار سال سے نا تو کافی کالیفائیڈ ہے کافی ماشاءاللہ پھر ان کا تو اچھا بھی ہے ان کا کومنیشن بھی بنتا ہے اور اس سے بنتا ہے اور آپ بھی کیا کر رہے ہیں جوب کیا کر رہے ہیں آپ میں پہلے جوب کر رہا تھا پھر وہ چھوڑ دیا آپ کو میں نے بتایا تھا پھر میں نے ٹرک ڈرائیور کا لائسنس لیا اور بس اسی میں لگاؤں بس جیسے پی پی آر کی ریکویسٹ آئی ہے پاسپورٹ سمیٹ کروائے اسی دن ریزائن دیتی ہے اچھا 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 چلے کوئی بات نہیں پاسپورٹ کی اور بس یہ چیزیں وائنڈ اپ کریں کتنے دن ہو گئے پاسپورٹ جمع کیے میں نے تو یہ ابھی تقریباً تھرسڈے لازٹ ویک تھرسڈے کو جمع کروائے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا نا ایک ہفتہ بھی نہیں آجائے گا آپ گھبرائے نا بھی آجائے گا میرے پاس ایک اور ایک ابو دھاوی سے وہ تھا دو بھائی کا تھا وہ تو اس نے بھی میرے خیال اس کا چار دن میں آگیا تھا چار اچھا 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 میرے خیال ہے کہ چار اچھا پانس دن آجائے گا آپ کو گھبرائے نا ہفتہ میکسیم سیبن ٹو ٹین ڈیز کب ان کا کورس کب شروع ہوگا یہ تو ایپرل میں آ رہے تو بہت ہمیں ہمیں لگا کہ ابھی اگلے ہفتے جانے کی تیاری ہے نہیں نہیں تو ابھی تو بہت ابھی تو بہت ٹائم ہے اور میرے کو خوشی آپ کی خوشی دو باتوں سے خوشی ہے آپ کی جو کہانی سن کے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کنسلٹن کو لوئر کو کسی کو پیسہ نہیں دیا اپلائی کرنے کی کیونکہ ترہ ترہ کے فراڈ کی کہانی سنتے ایک تو اس کی خوشی ہے اور آپ کو آپ کو اس سیشن سے کنسلٹیشن سیشن سے جس کے لیے لوگ ڈرتے ہیں لوگ ہم سے بولتے ہیں کیا رہے آپ باتیں باتیں کرنے کی پیسے لیتے ہو سر سر دیکھے اگر ہم لوگ وہ کلسنٹنسی نہیں لیتے ہیں آپ سے سیشن ایک دو جو بھی تھے تو اس کے بدلے ہمیں دس گنا زیادہ کلسنٹن کو دینا پڑتے ہیں ہم پھر کلسنٹن کو بلیم کرتے کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ابھی ہم نے خود کی ہے تو ہم شکر الحمدللہ ویزا بھی آ گیا مطمئن بھی ہے کہ بھئی خود کی ہے خود ہی آیا جواب بہت اچھے کل کو ہم کسی پہ ڈال نہیں سکتے ہاں آپ نے ہمیں ٹپس دی آپ نے جو بھی پوائنٹ سامنوٹ بتائے وہ ہم نے لکے بھی ذہن میں بھی رکھے اور جب وہ فائل پریپیر کر رہے تھے تو سارے اس کے ساتھ سامنے سیدھی کر کے آج بیٹھے میں بس پاسپورٹ کو اور ٹکٹ نہیں نہیں بلکل آئے گا بلکل آئے گا انشاءاللہ جلدی آئے گا تو ایک تو یہ خوشی ہے کہ آپ نے اس کو وہ آپ نے آپ کیا کہیں آپ کو پیسہ ضائع نہ ہوا اور آپ کو اس اس سے ہمیں بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو ہم سیشن دے رہے ہیں اس سے ہماری جو حق حلال کی کمائی کر رہا ہے وہ ایک وہ ایک مطلب کے صحیح صحیح راستے پہ جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں یا کسی طرف کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا جی جی یقین کرے جب ہم نے فائل پوری پریپیر کی تو وائپ نے مجھے یہی بولا کہ ایک اور سیشن لیتے ہیں تو میں نے بولا آپ تو سب کچھ کر لی ہے اب تو بس صرف کلک کر کے فیز دینی ہے آپ کس چیز کا سیشن لینا ہے یہی بات صحیح ہے سمجھدار ہیں وہ ہاں جب وہ ریزلٹ آئے گا اور ریزلٹ بھی ایسے آیا کہ ہمیں ایمیل آئی تھی دوپیر کو ساڑھے بارہ بجے مجھے ایمیل آئی تھی تو اب دیکھ وائف تھے ہیں وہ تو کبھی بیٹی کے لیے آن لائن کبھی کیا آرڈر کرے گی کبھی کیا میں سمجھا چاہت ایمازون کی کوئی ایمیل ہے وہ دو نوٹ ریپ لائے کی تو ابھی میں دل میں کہہ بھی رہا ہوں کہ یار اس نے پھر کوئی آرڈر کر دیا پیسے کٹ گئے آرے عورتوں کا تو کام ہے کھری شاپنگ کرنا اب میں زیادہ نہیں بولوں گا ایسے اتنا ہی اشارہ سمجھو ان کا کام ہی ہے شاپنگ کرنا تو ہی کرنا پانچ بجے جا کے پانچ سے ساڑھے چار بجے میں گھر کی طرف جا رہا ہوں میں نے کہا دیکھوں کوئی ایمیل ایکسٹر کوئی ہو جو میں نے دیکھنی ہو آہا جب میں نے ایمیل دیکھی اس میں دو نوٹ ریپ لائے میں نے کہا اس کو سین کر لے تو نو مارکیس میں نے کلک کی جی اپلیکیشن کیا گیا ان کی ایمیل میں نے میں تو راستے میں تھا پھر میں نے ڈیریک وائف کو کال کی اس نے چیک کی لیپ ٹاپ اوپن کیا چیک کیا تو بس یہ کتنے دنوں بعد آپ نے آپ کے جو اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کے کتنے دنوں بعد اس کا نتیجہ ہے یہ تقریباً ایک آت دن اوپر ہوا ہوگا ابودعوی میں لگتا ہے اتنا اتنا اسے مطلب وہ ٹری ٹو فور منس اتنا وہ ہے ہم نے ٹوئنٹی تھری کو اکٹوبر کو پلائی کیا تھا ٹوئنٹی فائف کو میں بائیو میٹرکس آیا تھا اور میڈیکل تو ہم نے ہم اپ ٹرنٹ کروا لیا تھا نا جے 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 اس سے تھوڑا تو وہ ٹوئنٹی سیون کو اپ ڈیٹ ہو گیا ٹوئنٹی سیون اکٹوبر کو بس پھر خاموشی خاموشی تھی جب ٹوئنٹی فائف جنوری کو بس ایمیل آئی خاموشی کے بعد ہی زلزلہ آتا ہے پھر بھائی اچھا دوسری میرے کو خوشی ایک اور ایک اور ہے آپ کی آواز اور آپ کی بات سننے کا آپ کا جو جذبہ ہے جو آپ نے جو ٹرک ڈرائیونگ کا جو کام کیا ہے آپ تو جا کے وہاں پر ڈالر چھاپو گے آپ کی پرنٹنگ مشین لگ گئی ڈالر کیا آپ جاؤ گے دیکھئے مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ پڑھائی کریں گے آپ پڑھی لکھی ہیں ہی پیسے ہی بہت ہیں ایم بی اے کریں گی اچھی نوکری ان کو ملنے کی امید ہے ایک سال دیر سال بعد اور آپ کا تو جادے ہی مطلب اگلے دن سے ہی آپ کسی نہ کسی آپ کو افکرس لائسنس تو لینا ہے ماں پر بیٹس کولمبی آہا وہ تو لازمی لے لیکن میں نہیں سمجھتا جاؤ کہ آپ کوئی پریشانی ہونے والی ہے اور جب آپ کے ہاتھ میں لائسنس آ گیا تو تو آہ آہ آن این ایوریج کمائی آپ کی آج سے ڈس سیدار ڈالر ڈالر کی بات کر رہیں ڈرہا ہم کی بات نہیں کر رہیں تو اتنی اتنی آپ کی کمائی آپ کی پکی ہے تو آپ جیسے آپ جیسے لوگ ہے نا آپ جیسے لوگ ہے جیسے آپ کے دو بچے ہیں نہیں ایک ہے آپ جیسے فیملیز ہیں نا آپ جیسی فیملیز کو کینadedا بلانا چاہتا ہے چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے بنگلہ دیش میں ہوں چاہے وہ نائجیریہ میں ہوں چاہے وہ انڈیا میں ہوں کہیں پر وہ آپ جیسے لوگوں کو وہ ہم بلانا چاہتے ہیں جس سے کہ آپ آئیں اور ہمارے ہمارے ملک کی ترقی کریں یہاں پر کام کریں ڈٹکے کام کریں اپنی زندگی بنائیں آپ کو پی آر آپ کو مل جائے گی آپ کو اگر آپ ٹرک ڈرائیور ہیں آپ کو ایک سال کام کریں تو بی سی میں آپ کو ویسے ہی آپ کو آپ ہی آپ اپنے بیوی کا جو کانٹریبیشن تو ہے ہی بہت بڑا آپ اپنے بیس پہ ہی اپنے فیملی کو پی آر کی طرف لے جائیں گے اور پی آر ملے گی تو اور چار سال بعد آپ کو کنیڈین پاسپورٹ آپ کہاں پاکستانی پاسپورٹ آپ کنیڈین پاسپورٹ آپ خود ہی مقابلہ کر لیں ابھی تو ہیں تو ابھی تو تو خان صاحب بھی کہتے ہیں ڈائیو سپورا ڈائیو سپورا پاکستانی ہمیں پیسہ دیتا نہیں تو آپ آپ جا کے ڈالر سے بھریں گے تو آپ بھی جرور بھیجیں گے اپنے ان کو بتائیں گے تو بڑے اچھی بات ہے میرے سے بتائیں میرے سے کیا سوال ہے کوئی کوئی پریشانی ہے بتائیں آج نہیں آپ سے تو جو سوال تھے وہ تو ہم نے کر لی ایک سال پہلے ہی اور وہ implement کر کے ادھر پہنچ گئے جی 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 ایسی ایسی کونسی ایسی کونسی کوئی suggestion یا tip دینا چاہتے ہیں کسی اور کو جو فیملی کو جو بھی رہے ہیں آپ کی ویڈیوز جو کوئی بھی دیکھ رہے ہے جو بھی آپ کے چینل ہے یا سوچ رہے آپ سے بات کرنے کا تو میرے کھال میں تو اس کو ایک سیکنڈ نہیں لینا چاہیے دیکھیں زیادہ amount ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ بندہ تھوڑی amount دے کے اپنے لئے ایک اچھا راستہ نکال لے وہ مطمئن رہے گا اچھا راستہ نکال لے گا کل کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ میرے پاس پاکستان کے کچھ اور پروفیشنل تھے وہاں پر ایک بندہ تھا سعودی ریویے کا ایک یہاں پر ادھر آپ کا دوبائی کے بھی تو انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا اور آج بیٹھے ہیں دین ڈیفرنٹ پارٹس ڈا کینیڈا کئی نہ کئی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے مجھے کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے محلت کری ہے تو پہنچے ہوئے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں اب انشاءاللہ آگے پی آر بھی بنے گا اور ان کے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے آپ کے بچے کتنی عمر ہے آپ کے بچے کی وہ تو ابھی چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے اچھا تو ابھی پڑھنے کی عمر نہیں ہاں تو آگے آگے اس کی پڑھائی بھی مفت ہونے والی ہے یہ مفت مفت پڑھائی کا سلسلہ پاکستان میں تو کئی ہو نہیں سکتا بچے گا تو یہ میں نہیں ہو سکتا تو میرے سنا تھا اچھلی میں دوبائی ایک بار آیا تھا تو میرے کو کئی لوگوں نے بتایا کہ دوبائی سے ہم نکلنے کی چکر میں اس لیے کیونکہ امراتی پاسپورٹ ہمیں ملے گا نہیں اور دور سا بچے کی پڑھائی میں ہمیں دو ہزار ڈالر تک خرچ کر رہے ہیں آپ بچے کی دیکھیں بات یہ نا کہ یہ نہیں کہ ادھر کچھ نہیں ادھر ہے سب کچھ ہے آپ پیسے بھی بچا سکتے ہو سب کچھ ہے پر ان دے لاس جب آپ کا ویزا ختم کمپنی نے آپ کو نکال دے آپ نے بوریا بستر بان کے واپس جانے جو آپ نے بچایا بس وہی آپ کے پاس ہے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا آپ کو اگر ہیلپ چاہیے اس کے پی کرنے ہیں میڈیکل کو آپ کو پی کرنے بچوں کی سٹڈیز کو آپ نے پی کرنے ہر دو سال بعد اگر آپ کی کمپنی والے اچھے ہیں تو آپ کو فری ویزا دے دیں گے جس میں بھی آپ کو میڈیکل کے اور آئی تنگ سو ایمریٹس آئی ڈی کے پیسے خود دینے پڑتے ہیں نہیں تو اگر آپ کسی پرائیوٹ کمپنیاں ٹرانسپورٹ میں جاؤں گے تو ہر دو سال بعد آپ کو سات آٹھ ہزار درم ان کو دینے پڑیں گے اگر ویزا رینیو کروانے دو بھائی مطلب پیسے والوں کا ہے ملک ایسا نہیں ہے پیسے ہیں تو یہاں بہت اچھی طرح سروائیف کر سکتے ملک جانا ہے یا پھر کوئی اور جاب ڈھونی ہے نئی جاب کے لئے پھر ایک مہینے کا ٹائم ہے ویزا بھی لینا ہے تو ادھر ہو جب کسی جب کسی بندے کی عمر اگر سکسٹی سکسٹی فائی ہو جائے گے اس کو جاب نہیں ملی تو وہ کرے گا پھر تو وہ واپس جائے گا اپنے گھر ہاں آئی ایسا ہی آئی کتنے لوگ چالیس چالیس سال ہو گئے میں کہوں نا کہ ان کے داڑی موچھے بھی نہیں تھے ادھر آئے ہوئے اور ابھی سفید سفید داڑی ہے بس نہیں جا سکتے واپس کیونکہ وہاں جا کے کیا کریں گے اب انہوں نے پوری زندگی تو ادھر گزار لے ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں ہے لیکن جب جب یہ لوگ پاکستان جائیں گے تو پاکستان والے سمجھیں گے کہ یہ تو بھار کا بندہ ہے تو اس کو یہاں کے پتہ کیا ہے تو یہی تو پھر وہ جاتے ہی نہیں ہیں یہاں سے اکثر زیادہ طرح ایسی ہوتے ہیں بیماریاں لے کے جاتے ہیں اور تو کوئی وہاں جا کے جو دو روپے کمائے ہیں وہ اپنے اوپر لگاتے ہیں کس طرح کی بیماریاں زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کو یہاں پر دبے میں اب جیسے بلڈ پریشر سب سے زیادہ بلڈ پریشر ہے آپ کو یہاں پہ ہارڈ ڈیزیز ہو جاتی ہے ہم ہم اس لی کینسر بھی ہوتا ہے اور سب سے مین چیز آپ کے جو دانتوں کی بیماریاں نہیں آپ کو ہر چیز کے لئے پیسے دینے ہے ابھی ابھی مجھے بخار بھی ہے اگر میرے پاس انشورنس ہے تو میں ٹین پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ ٹوٹل اماؤنٹ کا دوں میں انشورنس نہیں ہے تو مجھے پانچ سو درم ویسی لگانے پڑیں گے اور سیلری اگر ہزار درم ہو تو کیسے کر رہی گے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کری پانچ سو درم کی ہے ہاں ہاں نہیں میڈیسن اور اگر کوئی ایک ٹیسٹ بھی لگ دیا تو پھر بھی پھر تو اب بیٹھ جو ایک مہینے کی سیل ہی ادھر لگا دیا یہ ایک چلی میں دیکھتا نہیں ہم تو سب وہ دیکھتے ہیں برج خلیفہ چمک رہا ہے اوپر برج خلیفہ دیکھ لیا یہ وہ ایک چلی میرے ایک دفعہ کزن آیا تھا اس کو میں ابودابی سے پک کرنے گیا تھا دبائی سے میں اس کو پک کرنے گیا تھا جب واپس میں اس کو میں ایک چلی شارجہ میں رہتا ہوں شارجہ جب لے گیا ہے تو وہ حیران پریشان دبائی ہے میں نے کہا بھئی یہ دبائی ہے وہ تصویریں شا سویریں چھوڑو اصل دبائی یہ ہی ہے تو تین مہینے بھی نہیں ٹکا بھاگیا تو دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے ریالٹی جب انسان فیس کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے ہو یا you're right you're right Hey thank you very much for calling back and giving me بہت بہت شکریہ آپ کا وہ جو limited time تھوڑا سا جو آپ نے ہمیں دیا تھا points دیئے تھے آج اس وجہ سے ہمیں در پہنچ گئے بس آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گا اور انشاءاللہ کوشش ہی ہے کہ جو بھی آپ لوگ سے آپ کے ساتھ مطلب سیشن بک کروائے وہ آپ سے فائدہ اٹھائے اور اپنے فائل خود ہی ڈالے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ بھئی پڑے لکھے ہو اپنے فائل خود ڈالو اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو تو پھر میں بتاؤں گا پھر میں کر کے دوں گا ہم نے آپ کی اکثر وائف یہی بولتی تھی کہ بھئی ایجنٹ ہائر کر لیتے ایک دم سے میں نے کہا نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ خود کر سکتے پڑے لے کے ہو خود کرو تو بس وہ خود ہی کیا جی آئی 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 ریالی اپریشیئٹ یور فالنگ دی اڈوائیس اور آپ نے اس بات کو میری بات کو یقین کیا اس کو یقین کریں اس کو لے کر آگے آپ چلیں اور آپ کامیابی کے آپ منظر پر پہنچیں آج ون ٹین پرسنٹ ہم نے اسی کو لے کے چلے آپ نے جیسے بتایا تھا کہ ایک سال کی فیس ہونی چاہیے جو جو آپ نے سٹیپ بتایا تھے سارے وہ سارے سٹیپ ہم نے اسی طرح نوٹ کیے تھے وائف نے میری پھر جب ایمپلیمنٹ کر رہے تھے تو اسی طرح کی ہیں اور آج دیکھیں بس پاسپورٹ کا ویٹیس ٹیمپ ہوگی بالکل آئے گا آپ میرے کو دہنے آگلے ہفتے دس دن تک آپ دس دن سے پہلے بھی شاید آپ میرے کو خبر دیں گے کہ پاسپورٹ آ گیا اور آپ کا ویزا چمکتا ہوا ویزا جب سامنے آئے گا آپ جا کے جیسن کا محل ہوگا یہاں پر تینکیو تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ تینکیو سر تینکیو سر تینکیو